آپ کا ہماری چینل پر سوگت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ سی ہراسی کے لیے یہ جو سال دو ہزار اٹھارہ ہے وہ ان کے سواست کے لیے ایکشنی میں کیسا رہے گا اس ویڈیو میں ہم صرف سی ہراسی کے سواست کے بارے میں باتیں کریں گے دو ہزار اٹھارہ سی ہراسی والوں کے سواست کے سامانے طور پر اچھے پڑام دینے کا وعدہ کر رہا ہے سواست اچھا رہے گا آپ کا سواستش شنی اپنے سے توردس بھاؤ یعنی کی پنچم بھاؤ ہے جو کسی بڑی پریشانی کے نا آنے کے سنکر دے رہے لیکن پنچم بھاؤ میں شنی کا گوچر پیٹ سے سمبندید کچھ تکلیفیں دے سکتا ہے یعنی کی اس ورش آپ کو ادھر وکار اور گیس بننے کی پریشانی رہ سکتی ہے تو آپ کو ایسی چیزیں بد کھانا جس سے گیس وغیرہ بن رہا ہے شنی کا پنچم بھاؤ میں ہونا کبھی کبار مطی بھرم کی شتیتی بھی اتپن کرتا ہے یعنی من میں اوہ دگنتہ تناؤ اور تیجنہ کی بھاؤ رہ سکتے ہیں تو آپ کی کوشش یہ ہونا چیے کہ ہمیشہ سیمیت رہے ہیں ہمیشہ شاند رہے ہیں کیونکہ شتیتی بھاؤ رہے ہیں تھوڑی سیمیت رہے ہیں شارٹ ٹیمپرڈ ہوتے ہیں تو جیسے ٹیمپرامنٹ ہے ہمیں سب کوئر رکھنے کی کوشش کریں یعنی پہلے سے جنرانگوں سے سمندید کوئی پریشانی ہے تو اس معاملے میں سجگ رہنے کی ضرورت رہے گی راہو کے دواردس بھاؤں میں ہونے کے قارن کبھی کبار اندرہ یعنین دیر سے آنے کی پریشانی رہ سکتی ہے تو ایسے میں سونے اور جاگنے کی آدھر ڈالنے سے دلناتماک روپ سے بہتری کانور ہوگا تو سمیہ پر سوئیے سمیہ پر سوئیے مطلب رات کو ایسے لئے کہ بارہ ایک بجے آپ سو چینلی ایک لائف اسٹائل ہوتا ہے کسی کا آپ دس اگارہ بجے سو جاؤ جگنے کی جہاں تک سوال ہے تو دیکھیں جگنا تو سب سے اچھا برم مہرت میں ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ چلو برم مہرت میں اب نیم اٹھے تو کم سے کم سریعودے سے پہلے اٹھ جائے کرو تو دھنیواد آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹیں دیجئے دھنیواد